اسلام علیکم سیڈے پبلک لائبریری مسجد شاہد صدر وزاد دیلی جیسے میں محمد جعوید آپ کے خدمت میں آگے ہوں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے کی گزارش آپ لوگوں سے تاکہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دوسرے اور لوگوں تک پہنچ چکے جزاک اللہ آج جس مجاہد آزادی کا میاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سید حسن امام صاحب ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید حسن امام ناصر کو ایک زبردست محب وطن اور جنگ آزادی کے مشہور مجاہد تھے بلکہ اپنے وقت کے مشہور ماہر قانون اور جج بھی تھے انہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ میں بحیثیت جج خدمات انجام دی یہ اس وقت کی بات ہے جب مقامی عدالتوں میں بھی مسلم جج نہیں پائے جاتے تھے چاہ جائے کہ ہائی کورٹ میں لیکن سید حسن امام کوئی عام شخص نہیں تھے اور نہ ہی وہ کوئی عام ماہرہ قانون تھے کچھ دنوں کلکتہ ہائی کورٹ میں جج کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد انہوں نے اس اہم ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا اور ملک کی خدمت اس کی ترقی اور برطانوی سامراج کی ہندوستان سے خاتمے میں دل و جان سے لگ گئے وہ قانون سے الگ نہیں ہوئے اور پٹنا ہائی کورٹ میں وقالت کرتے رہے سید حسن امام اور ان کے بڑے بھائی سید علی امام دونوں اپنے وقت کے اہم ترین ماہرین قانون تھے بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ دونوں مل کر قانون دانوں کے ہندوستان کی بہترین ٹیم تھے جو انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کی ابتداء میں پورے ہندوستان پر چھائے رہے وہ اپنے وقت کے بہترین ماہرین قانون تھے اور اس ملک کے بڑے سے بڑا جج بھی ان کو اپنے عدالت میں دیکھ کر کامنے لگتا تھا ان کی قانونی موشگافیوں سے اب تک ہندوستان کے ماہرین قانون فائدہ اٹھا رہے ہیں سید حسن امام کی پیدائش اکتیس اگرس اٹھارہ سو اکتر میں ہوئی وہ ایک ماہر قانون اور جج ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی طاقتور شخصیت تھے جنہوں نے مختلف فارمز میں تقسیم آزادی کی تحریک کو یقجہ کر دیا اور برطانوی سامراج کو ملک سے خدرنے میں اہم کردار ادا کیا ان کے سوانہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سید حسن امام کی آبا و اجداد میں سے ایک مغل شہنشاہ اور انگزیب علمگیر کے ذاتی استاذ تھے حسن امام کی پیدائش پٹنا کے مشہور اور تعلیم افتا خاندان میں ہوئی ان کے والد پٹنا کالج میں تاریخ کے پروفیسر تھے ہندوستان کے بہت سے ماہرین قانون سید حسن امام کو ہندوستان کا اولین بیریسٹر مانتے ہیں ان کا نام اپنے وقت کے بہترین ماہرین قانون کے تحر کے ساتھ لیا جاتا ہے جو خاندانی طور پر ان سے متعلق نہیں تھے ان میں مشہور ترین نام سر سلطان احمد اور سید عبدالعزیز کا ہے کیمریج اونیورسٹی سے تعلیمی آفتہ ان کے بھتیجے سید جعفر امام جو بعد میں ان کے داماد بھی بنے وہ بھی سپریم کورٹ کے جیج تھے لوگوں کے لئے بہت حیرت کا مقام ہوگا کہ سید امام حسین کو بچپن میں بار بار صحت کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑنا پڑا تھا اسی وجہ سے ان کے کئی تعلیمی سال شروع میں ضائع بھی ہوئے بچپن میں ان کی صحت مستقلین خراب رہتی تھی اور اس بات پر حیرت ہے کہ کس طرح وہ اپنی صحت کی خرابی کے باوجود نہ صرف تعلیمی طور پر ہمیشہ ممتاز رہے بلکہ بعد میں بہترین صحت کے مالک بھی ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں سید حسین امام عالی تعلیم کے لئے اٹھارہ سو نواسی میں انگلینڈ گئے اور میڈل ٹیمپل میں داخلہ لیا انگلینڈ کے الیکشن کے دوران انہوں نے دادا بھائی نورو جی کی زبردست حمایت کی اور ان کے لئے مہم بھی چلائی اٹھارہ سو بیان میں ان کو قانون کی ڈگری ملی ان کے سوانہ نگاروں میں کماننا ہے کہ اسی سال وہ ہندوستان واپس آئے اور کلکتہ ہائی کورٹ میں قانون کی پریکٹس کرنے کے لئے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا بہترین قانونی پریکٹس کے باوجود وہ سیاست میں دلچسپی لیتے تھے اور جلدی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جو برطانوی سامراج کو مل کر ہندوستان سے نکال باہر کرنے کی کوشش میں مصروف تھے کچھ ہی سالوں میں ان کی قانونی مشاقیت مشہور ہو گئی اور ان کی اہمیت ہر ایک پر واضح ہو گئی لوگوں کا خیال تھا وہ وقت کے ذہین ترین فرد تھے اور بہترین تقریری صلاحیتوں کے مالک تھے ذہانت اور بہترین تقریری صلاحیتیں ان کے قانونی پریکٹس پہ چار چاند لگا دیے اکتوبر انیس سو نو میں ان کو بیہار کانگریس کمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا اور محض ایک ماہ بعد ہی انہوں نے بیہار سٹورنٹ کانفرنس کے اجلاس کی قیادت بھی کی تحریک آزادی سے ان کی گہری دلچسپی اور ان سے گہرے تعلق نے بھی ان کی قانونی پریکٹس کو متاثر نہیں کیا جلدی وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے جج مقرر کر دیے گئے لیکن یہ اہم عوضہ بھی ان کو باندھ کر نہیں رکھ سکا اور جیسے ہی پٹنا میں ان کے بھائی سر علی امام کی کوششوں سے ہائی کورٹ بنا انہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ کے جج کے عوضے سے استفاہ دے دیا اور پٹنا ہائی کورٹ میں وقالت کرنے لگے انیس سو سولہ میں کلکتہ ہائی کورٹ سے استفاہ دینے کے بعد ان کی سیاسی کوششوں میں اور زیادہ تیجی آگئی ایڈوین مووینگو سیکیٹری براہ ہندوستانی امور سید امام حسن امام ان کی اور ملک کے دانشفر ان کے درمیان ان کی پسندیدگی سے اس قدر متاثر تھے کہ ان اس نے ان کو ہندوستانی سیاست کی سب سے اہم شخصیت کا نام دیا دہ ریال جیانٹ آف دہ انڈین پولیٹیکل ورلڈ انیس سو اٹھارہ میں انہوں نے بمبئی میں انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سپیشل اجلاس کی صدارت کی جس میں مووینگو کیلمس فورڈ ریفارم سکریم کا جائزہ لیا گیا یہ ایک بہت اہم اجلاس تھا لیکن اس کی صدارت اسی طرح ایک مشکل ترین کام یہ اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کے آرائے ایک دوسرے سے بلکل مختلف تھی اور اسکریم کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں لوگوں میں بہت اختلاف تھا حسن امام اس اجلاس کے دوران دونوں آرائے کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلے اسی سال ان کو کانگریس کا صدر بھی منتخب کر لیا گیا بیسویں صدی کی ابتداء میں برطانوی شامراج کو دنیا بھر میں ہندوستان میں کیے جانے والے ظلم و ستم پر مختلف طرح کے اعتراضات اور تنقیدوں کا سامنے کرنا پڑا اور ہندوستانی دانیشوروں کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے خلاف میدان میں اتر آئی تو اس وقت برطانوی شامراج نے مونگیوں کیلمس فورڈ ریفارم سکیم کو متعرف کرایا اس سے برطانوی شامراج یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہندوستان میں شہریوں کو کس حد تک اندرونی خودمختاری تک حاصل ہے اٹھارہ سو انیس میں تیار کی گئے اس ریپورٹ میں ہندوستان میں کی جانے والی استلاحات کا خاکہ پیش کیا گیا تھا اور اسی خاکے کی بنیاد پر گورنمنٹ آف انڈیا ایک تیار کیا گیا حالانکہ برطانویہ برطانیہ میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سیکریٹری بڑا ہندوستانی امور کچھ زیادہ ہی نرمی دکھا رہا ہے اور ہندوستان کو زیادہ مراد دے رہا ہے ہندوستان میں قوم پرستوں کا ماننا تھا کہ یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے مونگیوں کیلمس فورڈ ریفارم سکیم کو چوبیس مئی اور ساتھ جون انیس سو اٹھارہ کے درمیان کیابنیٹ کی سامنے پیش کیا گیا اور وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ انیس سو انیس کے ذریعے سے نافذ کر دیا گیا اس وقت یہ زیادہ سے زیادہ اسلاحات تھی جن کو برطانویہ چامرائج ریایت کے طور پر پیش کر رہا تھا ان اسلاحات کی اہمیت اور ان کے اعلان کے بعد جو ہنگام آرائی شروع ہوئی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں اس صورت میں کانگریس کے اجلاس کی صدارت اور اس کو کامیابی سے چلانا ایک مشکل مسئلہ تھا سید حسن امام کو بیہار اور اوڑیسا لیجیسٹیٹیو کاؤنسل کا ممبر انیس سو اکیس میں نامزد کیا گیا اپنی مضبط پکر سوچ اور قومی مسائل میں ان کی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تحریک خلافت میں بہت اہم کردار ادا کیا انیس سو تیس میں وہ گاندی جی کی تحریک کے آدم تعاون میں بھی آگے آگے رہے اس سال ان کو پٹنا میں بننے والی سعودیشی لیگ کا سیکیٹری بھی منتخب کیا گیا انہوں نے پوری کوشش کی اور تحریک کی قیادت بھی کی کہ لوگوں کو اس بات کی کے لیے آمادہ کیا جائے کہ وہ برطانوی میں بننے والی اشیاء کا استعمال ترک کریں بزاعت خود بھی انہوں نے درک کا استعمال شروع کیا اور ایک مدت تک وہی استعمال کرتے رہے اس سے قبل وہ ہندوستان میں سائمن کمیشن کے خلاف کامیاب احتجاج سے بہت خوش تھے سید حسن امام سماجی صلاحات کے بھی معاہد اور حمایتی تھے وہ بطور خاص عورتوں اور پچھلے تفقات کی بہتری اور معاشرے میں ان کی ترقی اور تحفظ کے لیے بہت فکرمند تھے تکاری بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے تعلیم تکاری بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر تھے اور ایک دوسرے اخبار سرچ لائٹ کے بانیوں میں سے تھے انیس سو اپریل انیس سو تیریس میں ان کو ہندوستان کا یہ بہتنے قانون دا اپنی آخری سفر پر روانہ ہو گیا سید حسن امام کی بے وقت رہلت میں پر اندوستان